اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرم کرنے کا موقع میسر ہو اور یہ اس جرم کو پلان بھی نہیں کرتے بلکہ اکثر یہ جرائم اپنی امیچیورٹی کی وجہ سے کرتے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی جرم کرنے کی مہارت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاننگ یہی وجہ ہے کہ اکیجنل کمیلز جرم کرتے وقت ہچکچاتے ہیں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جرم موقع کی مناسبت سے کیے جاتے ہیں اور ایسے مجرم ان جرائم کو کرتے ہیں جو کہ موقع کی مناسبت سے کرنا ممکن ہو یعنی کہ due to situational inducement دراصل inducement ایسے اثر کو کہتے ہیں جو کہ تھوڑے وقت کے لیے ہو ہم inducement کو short term influence بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے روئیے کو کچھ دیر کے لیے بدل دیتا ہے اور اس کی وجہ معاشی مسائل معاشرتی دباؤ یا پھر peer pressure بھی ہو سکتا ہے occasional criminals اپنی مدد آپ کے تحت جرائم کرتے ہیں نہ تو انہیں کسی گینگ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی criminal circle ہوتا ہے انڈریکو فیری جو کہ ایک italian criminologist تھے ان کا ماننا ہے کہ occasional criminals جرائم کو environmental influence کی وجہ سے کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ occasional criminals is a product of his family and social environment ایک اور italian criminologist سیزرین روز نے occasional criminals کو تھوڑا مختلف انداز میں پیارن گیا انہوں نے کہا کہ occasional criminals آدھی مجرم نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا جرائم کی طرف کوئی رجحان ہوتا ہے بلکہ یہ لوگ poor parenting poor education اور bad association کی وجہ سے ایسے جرائم کرتے ہیں اب اگر ہم اس ساری discussion کا نچھو اور نکالیں تو ایک general سی definition بنا سکتے ہیں اور وہ definition کیا بنتی ہے occasional criminals معاشرتی دباؤ موقع کی مناسبت یا social condition کی وجہ سے جرائم کرتے ہیں اور ان کے جرائم کرنے کے پیچھے کوئی منصوبندی نہیں ہوتی ان کے جرائم کرنے کی سرگرمیاں روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ لوگ جرائم کو پیشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرتے ہیں جیسا کہ کسی دکان سے کوئی چیز اٹھا لی کسی کی گاڑی کا لاک کھلا ملا تو اس میں سے کچھ اٹھا لیا کسی کا موبائل ان کی پہنچ میں آیا تو چکے سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا یا پھر وینڈلیزم کر لی اب وینڈلیزم سے کیا مراد ہے دراصل وینڈلیزم سے مراد یہ ہے کہ پبلک یا پرائیوٹ پرپرٹی کو بغیر کسی کی اجازت کے استعمال کرنا امید ہے occasional criminals کا concept آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ گیا ہوگا CSS criminology کے تمام topics پر ڈیٹیل ویڈیوز چینل کے پلی لیسٹ میں موجود ہیں وہاں تک رسائی کے لیے امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ